دکشن ایشیا جو ہیں وہ آگے چل کر کے کیا ہوں گے کل ڈیڑھ عرب لوگ دنیا کے آپ سمجھ سکتے ہیں ایک چوتھائی جنرتہ جو ہے وہ دکشن ایشیا میں رہتی ہے اور کس طرح سے یہ ممالک یہ ملک جو ہیں ایک بلوگ بن کر آرتھیک روپ سے اور ساماجیک روپ سے اپنی طاقت دنیا کو دکھا سکتے ہیں اس کے اوپر آدم چرچہ کریں گے اور ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں تین خاص مہمان ہیں جو اس وشہ پر وشہ شک گئے ہیں کل ڈیب نیر صاحب جو کہ ہندوستان کے ہائی کمیشنر رہ چکے ہیں یوکے میں یونائٹڈ کنگڈم میں اور ساتھ ہی پترکار ہیں اور ساؤت ایشیا فری میڈیا اسوسییشن کے فاؤنڈر ہیں راج سوا کے میمبر رہ چکے ہیں ڈاکٹر رام اپیند داس ہمارے ساتھ میں ہیں جو کہ ڈائیکٹر جنرل ہیں ریسرچ اور انفرمیشن سسٹم فور ڈیولپنگ کنٹریز کے وہ بھی جو وکاس چیل دیش ہیں ان کے اوپر ان کی جانکاری ہے اور فکی فیڈریشن آف انڈیا چیمبر آف کومرس آف انڈیا کے ساؤت ایشیا ڈیویزن کے ہیڈ منیش موہن جو جوئن ڈائیکٹر ہے وہاں فکی کے وہ بھی ہمارے ساتھ میں یہاں پہ موجود ہیں جلدی سے میں آپ کو تھوڑے سے آنکڑے بتا دیتا ہوں کہ اس سمیں حالات یہ ہیں کہ انیس سو نبی سے لے کے جب سے شروع ہوئی ہے اداری کرنڈ کے حالات اس خطے میں چار دشنال لب تین فیسٹی سے لے کر کے ایکسپورٹ جو ہیں وہ بیس فیسٹی اب ہو گئے ہیں ساؤت ایشیا کے ایک بہت بڑی بات ہے جی ڈی پی گروت کو دیکھا جائے تو انیس سو اسی سے دوہزار آٹھ تک پانچ دشنال لب نو فیسٹی جی ڈی پی گروت اس علاقے کی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انتر راشتی مندی کا اثر اس علاقے پر اسی لئے نہیں پڑا کیونکہ یہاں پر گروت پوٹینشل بہت زیادہ تھا جی سے میں نے آپ کو بتایا کہ کل ایک دشنال لب پانچ بلین ارب لوگ جو ہیں وہ اس علاقے میں رہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں اگر سافٹا جسے ہم کہتے ہیں ساؤت ایشیا فری ٹریڈ ایسوسییشن اگر بن جاتی ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یورپ کے برابر ایک بڑی طاقت اُبھر کے یہاں پر بن سکتی ہے ہندوستان کی وجہ سے جو کی بہت بڑا حصہ ہے لیکن یہ نہیں ہو پا رہا ہے اور کیوں نہیں ہو پا رہا ہے اس کے لئے ہم چرچہ کرنے آج یہاں بیٹھیں اور اس کے فائدے کیا ہوں گے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے نیپال میں کیا فائدہ ہوگا ہندوستان میں کیا فائدہ ہوگا پاکستان میں کیا فائدہ ہوگا شروعات میں آپ سے ہی کرتا ہوں کہ فائدے جو ہیں اس خطے کے قریب آنے کے اس ریجن کے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں عام لوگوں کے لئے دیکھو یہ تو ظاہر ہے کہ اگر یہ ٹریڈ کہیں دوبائی سے یا سنگاپور سے یا اور طرح سے کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان تو وہ تو سیدھا ہوگا امرسار سے بارڈر سے یا فروزپور بارڈر سے تو یہ تو بہت سستی چیزیں لیکن ایک دوست کی جو ان کی کمی ہے وہ ہم پوری کر سکتے ہیں ہماری کمی وہ پوری کر سکتے ہیں تو اس کا فائدہ تو بہت زیادہ ہے لیکن میں ایک بات جات کرتا ہوں کہ میں نے یہی بات بزرکار علی بھٹو کو کہتے ہیں میں نے کہا جی کہ کامن مارکٹ ہونے چاہیے یہ میں بات کر رہا ہوں کوئی تقریباً اب پینتیس ورس پہلے کی بات تو کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے لیکن دیکھو ہم ڈیولپ نہیں ہیں تم ڈیولپ دو جیسے یورپ میں فرانس اور جرمنی ڈیولپ تھے اور دوسروں کو کنسیشن دیا گیا اسی طرح ہمیں بھی ساؤتیس سے جویں ہم ان سے اون پر ہیں ٹیکنکلی یا دوسری ڈیولپ میں ان کو کچھ نہ کچھ ہمیں دینے پڑیں گے کنسیشن پاکستان کو بنگلہ دیش کو نپال سری لنکا ڈیولپ موسیقی